کراچی سے خیبر تک آٹھے کا بہران ستر روپے فی کلو فروخت ہونے لگا غریب آبان کو دو بکی روٹی کے لالے پڑ گئے قیمت سن کر چودہ تبک بھی روشن ہو گئے آٹھے بہران کے بعد نان روٹی اسوسییشن نے بھی قیمتوں میں اضافے کا اندیا دے دیا ہے ملک بھر کی طرح پنجاب میں بھی آٹھا نایاب ہے بیس کلو آٹھے کے تھیلے کی قیمت گیارہ سو روپے تک جا پہنچی بہران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گندم زخیرہ کر لی گئی دکیوں پر آٹھا ستر روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ عام مارکٹ میں میاری آٹھا بھی نایاب ہو چکا ہے بعض وقامت پر بیس کلو آٹھے کا تھیلہ نو سو سے گیارہ سو روپے میں دستیاب ہے کراچی کی بات کی جائے تو وہاں آٹھے کی قیمت ہر گزرت دن کے ساتھ نئے ریکارڈ بنا رہی ہے صرف پانچ ماہ میں دس کلو آٹھے کی قیمت میں دو سو سے دھائی سو روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا مائن ہو یا چکی دس کلو آٹھے کی قیمت سات سو روپے تک پہنچ گئی دکانداروں کی مطابق آٹھے کی طلب زیادہ مگر سپلائی انتہائی کم ہے دین ماہ میں سندھ میں گندم کے سو کلو والی بھوئی کی قیمت تیرہ سو روپے اضافہ سے پانچ ہزار تین سو روپے تک جا پہنچی آ کے لیے وہاں پہ ترسکروں جنہیں باہر بھیج دیا انہیں بلاو ان سے پکڑا ہمیں کے مار دے ساٹھ سار میں ہم نے ہم نے ایک قومت نہیں دیکھتی یہ ہم نے ایک قومت نہیں دیکھتی ملک کے بیتری کے لیے بندہ سوچتا ہے یہ دن با دن دن با دن جو آپس میں تلخ کلامی کے اصحاب کتاب ہی چل رہا ہے خودکشی پہ مجبور ہے قسم سے اس لوگیں کہ خودکشی کریں اس جانب کوئٹ اسمید بلوچستان کے دیگر علاقوں میں آٹے کا بوران مزید شدت اختیار کر گیا مارکٹ میں بیس کلو آٹے کی قیمت گیارہ سو بیس روپے تک پہنچ گئی شہر کی یوٹلیٹی سٹور سے آٹا بھی غیب ہو چکا ہے فلور ملو کی جانب سے ضرورت کے مطابق آٹا مویہ نہیں کیا جا رہا آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث تندور مالکانی بھی روٹی کا وزن کم کرنے اور قیمتیں بڑھانے کا اندیا دیا ہے قیونت پختون خان حکومت کی جانب سے پنجاب حکومت سے رابطے کے بعد آٹے کی ترسیل شروع ہو گئی ہے جس کے بعد قیمتوں میں تو کسی حد تک کمی ہوئی لیکن نان بائیوں نے روٹی کی قیمت میں اضافہ کا اندیا دے دیا نان بائیوں نے روٹی کی سرکاری قیمت دس روپے سے بڑھا کر پندرہ روپے کرنے کا مطالبہ کیا اور مطالبات کی منظوری کے لیے ہر تعل کر دی ہر تعل کے باعث طلبہ و طالبات اور شرکاری اور نیچی ملازمین کو روٹی سے ناشتہ کیے بغیر اسکول اور دفتر جانا پڑا اٹھا جو آج سے چھ مہینے پہلے ساڑھے ساڑھے آر سو کلو کا نو سو کلو کا بل گئے شوکت عزیز کی گورمیٹ تھی اور یہ لوگ تھے اور گندم کا آٹے کا بران آ گیا تھا یہ وہی لوگ آج ان کے ساتھ ہیں اور وہی لوگ جو مافیا بیٹھا ہوا گندم پہ اور وہ اپنی من مرضی سے گندم بیچ رہے ہیں آٹے کا بران آٹا آئی نہیں ہے وہ خود کشیہ کر رہے ہیں یہ عمران خان صاحب سے لوگوں کو بیٹ مانگ رہے میں مجبور کر دیا ادھر حکومت نے آٹا بران پر قابو پانے کے لیے زخیرہ اندوزوں اور گرہ فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا ذریع ملک کھونے کے باوجود ملک بھر میں آٹے کا بران پیدا ہو گیا ہے